بہاول نگر سے محمد زکی صاحب نے لکھا ہے مفتی صاحب گزشتہ کل سرج گرہن تھا عوام میں مشہور ہے کہ گرہن کے وقت حاملہ عورت کو کٹنے کتنے کا کام نہ کرنا چاہیے اگر حاملہ عورت کٹنے کتنے کا کوئی کام کرے گی تو اس کے پیٹ میں جو بچا ہے اس کا کوئی عزو کٹ جائے گا آپ سے دریافت طلب بات یہ ہے کہ کیا واقعی ایسی کوئی بات ثابت ہے یا شریعت ہمیں اس موقع پر کیا درست دیتی ہے محمد زکی جی میرے محترم بھائی یہ ساری تواہم پرستی ہے شریعت ان چیزوں سے بچاتی ہے ان چیزوں سے شریعت ان چیزوں سے ڈڑاتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے شریعت نے صرف اتنا بتایا ہے کہ سرج گرہن یا چاند گرہن کے وقت جو احمال ہیں وہ ثابت ہیں سرج گرہن کے وقت نمازِ کصوف ہے تو نمازِ کصوف پڑھی جائے توبہ استغفار کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے یہ نہیں کہ سرج گرہن ہو جائے گا تو بچے کا کوئی عزو کٹ جائے گا یہ سب تواہمات ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے شریعت ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتاتی نہ یہ کوئی بات ثابت ہے یہ ساری کی ساری بے اصل اور بے ہدا باتیں ہیں